بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حاضر حکیم زاوید علی یوٹیوب چینل دیکھنے والے سبھی حضرات کا سکریہ امید کرتا ہوں آپ لو خیرے سے ہوں گے جو بھی نسکے حکیم زاوید چینل سے آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں اس کا استعمال کر کے اس کا فائدہ بھی آپ کو پہنچ رہا ہوگا دوستو آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں تلائے بے مشال یہ ایک ایسا تلائے بے مشال ہے جو دوستو آپ کے سائز کی پریشانی کو دور کر دے گا یہ تلائے اگر آپ نے اپنے گھر پر بنا لیا تو یقینا یہ آپ کے لنکی لمبائی بھی بڑھائے گا اور موٹا بھی گرے گا یہ بہت آسان نشکہ ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ ہو لیں تاکہ ہمارے ہر نشکے آپ تک پہنچتے رہیں چلیے چلتے ہیں دوستو نشکے کی طرف تلائے بے مشال کی طرف دوستو اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا اگر اس تیلے کے ساتھ آپ کوئی آئیویدک کیپسول استعمال کر لیتے ہیں اور بھی زبردست یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا مردانہ کمجوری ہے جن لوگوں کے ویلیا پتلا ہے شادی صدا لوگوں کے ساتھ یہ پریشانیاں ہوتی رہتی ہیں تو آپ تلائے بے مشال کے ساتھ کوئی بھی میڈیشین کیپسول وغیرہ ضرور استعمال کریں جیسے ہمارے پاس سوابی کیپسول کے نام سے ایک نشکہ ہے چلیے دوستو بتاتے ہیں یہ تلائے بے مشال آپ کیسے بنائیں گے اپنے گھر پر دوستو اس میں آپ کو لینا ہے سب سے پہلے زائفل 25 گرام اور یہ زاویتری لینی ہے 25 گرام اور 25 گرام ہمیں لینا ہے اکر کرا اور 25 گرام لینی ہے بیر بہوتی ٹھیک ہے دوستو ایک بار آپ کو پھر بتاتا ہوں آپ کو لینا ہے زائفل 25 گرام زاویتری لینی ہے 25 گرام ٹھیک ہے دوستو اکر کرا لینی ہے 25 گرام بیر بہوتی لینی ہے 25 گرام یہ چار چیزیں آپ کو لینی ہیں یہ آپ کو پنساری کی دکان سے ملے گی اور اس کے ساتھ لینا ہے 50 گرام سرسو کا تیل اب اس کو بنانا کیسے ہے دوستو آپ ان چاروں چیزوں کو کوٹ کر باریک کرو ٹھیک ہے دوستو اور پھر سرسو کے تیل میں اس کو اچھے سے پکائیں اور جب اچھے سے پک جائے تو اس تیل کو ایک کپڑے میں چھان لیں یہ بن گیا آپ کا تلائے بے مشال اس کو لگانا کیسے ہے دوستو اس تیل کو آپ کو اپنے لینگ کے بیچ کی ہٹی پر سوری بیچ کی ڈنڈی پر لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو کےپ پر نہیں لگانا ہے 5 منڈ ہلکے ہاتھ سے مالیس کرتے سمیں مالیس کرتے سمیں دھیان رکھیں نیچے کی طرف نہیں لگانا ہے اوپر لگانا ہے سائیڈوں میں لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو اور 5 منڈ ہلکے ہاتھ سے اس کی مالیس کرنی ہے انشاءاللہ ایک مہینہ کریں